ہیلو نمستے آدھا افسی ایک آل دوستو چلو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایس ایس ای کے افیشل ویب سیٹ پر ایس ای ڈاٹ این ای سی ڈاٹ ان پر موک ٹیسٹ کے لیے جو جی ڈی کونسیبل کے لیے پیپر ہونے والا نا اس کے لیے موک ٹیسٹ کا جو لنک کا وہ جنرلیٹ کر دیا گیا ہے آپ کو سب سے پہلے ایس ای ڈاٹ ان ای سی ڈاٹ ان پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سب سے اوپر یہ نائن اپ نوممبر ٹو 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 ٹی ون کا یہ نوٹیفکیشن ہے اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرو گے تو یہ آپ کو اس پیڈی ایف پر لے کے آ جائے گا جس میں لکھا ہوا فاردہ بینیفیٹ آف دا کینڈیڈیٹ ان سینڈر آرور پلی کمپیوٹر بیشی ایگزار، چاہچی پر کینڈیٹ کورنر ہو دیس مہ پہلے chinese پر کنڈیڈ losing دلنگ's link below تو آپ کو اس لنکھ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس لنکھ پر کلک کرو گے تو تو ویسے Called ایس ای پیج آ جائے گا پسامنے یہ کہ آپ شکلات بجس نے سیس ای کا پیپر دیا اور ان سبکت مجھے پیج آیا جاتا ہے جب آپ سیس ای کا اگزام کوئی بھی اگزام دینے جاتے ہو وہاں پہ بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے یہاں پہ سسٹم نیم سی زیو زیرو بانگ لکھا ہوگا ہے وہاں پہ سسٹم کا کچھ اور نیم ہوگا یہاں پہ جان سمیت لکھا ہوگا وہاں پہ کچھ اور ہوگا یہاں پہ آپ کی آپ کا رول نمبر آئے گا اور یہاں پہ آپ کا پاسوڈ آئے گا اور یہاں پہ پیپر دینے جاؤ گئے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ آنا ہے پھر اس کے حوال آپ کو سائن ان پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ سائن ان پہ کلک کرو گے یہ کچھ انسٹرکشن شو کرے گا جس کو آپ کو نیکس پڑھنا ہے اس کے بعد نیکس کر دینا ہے اس کے بعد سیم جیسے وہاں پہ پیپر شو کرتا ہے نا ویسے ہی سیم پیپر آ رہا ہے ویسے ہی سیم پیپر ہوتا ہے یہ جو لائنس ہیں نا تف ٹائم ڈانٹ لاسٹ بٹ تف پیپل ڈو یہ وہاں پہ آپ کو لکھنے کے لئے بولیں گے جو کمیشن کپی وہاں پہ ہوتی ہے نا ان کے پاس وہ آپ کو اس کمیشن کپی کے بیک سیٹ پہ لکھنے کے لئے بول دیں یہاں پہ انگلیش پہ ٹک کرنا ہے ایہاں پہ ریڈ آل انسٹرکشن ٹک کرنا ہے ایم ریڈی ٹو بگین پہ کلک کرنا ہے بیسے ہی سیم یہاں پہ آپ کو فوٹو شو ہوگا جب آپ وہاں پہ پیپر دینے جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو کلک کرنا آئی ایم ریڈی ٹو بگین جیسے ہی آپ کلک کروگے اس کے بعد یہ پیپر لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ پیپر لوڈ ہو گیا اس کے بعد آپ کو یہ پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے کمپلیٹ پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو نیکس نیکس کرتے جانا ہے جب آپ کمپلیٹ پیپر اٹیمٹ کرلو گے اس کے بعد اس کو سم میٹ پر کلک کرنا ہے سم میٹ کرنے کے بعد یہ آپ کا پیپر سم میٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں یہ بتائے گا آپ کو کہ آپ نے کتنا کیا ہے کتنا غلط ہے کتنا صحیح ہے اور ایک وقت یاد رکھنا کہ آپ کو صحیح کوشن کے لیے ایک نمبر ملے گا غلط کوشن کے لیے 0.25 نمبر آپ کا کاٹ لیا جائے گا یہ اس چیز کا پکا دہن رکھنا وہاں پہ بھی غلط کوشن کو ٹک مت کرنا جس کوشن کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا اس کوشن کو غلطی سے بھی ٹک مت کرنا جس کے بارے میں تھوڑا بہت بھی شیور شاٹ ہو تھوڑا بہت بھی اسی کو ٹک کرنا ایسے آلتو فالتو کوشن کو ٹک مت کرنا ایسا نہ ہو کہ آپ غلط کے چکر میں جتنے صحیح کوشن لکھے ہوئے ہیں ان کے بھی نمبر کٹ رہے ہیں آپ کے تو ایسے ہی اٹیمٹ کرنا وہاں پہ پیپر ہے اور آپ کو ٹائم می بھی وان این ہاف اور الوٹ ہوتا ہے شاید ایسا سی جیڈی میں تو یہ آپ کو وہاں پہ پتا چل جائے گا کہ کتنے منٹ لیفٹ ہیں یہ سیم ایسے چلتا ہے وہاں پہ جب آپ دیکھو گے نا اپنے پیپر میں تو یہاں پہ آپ کو فوٹو شو کر رہا ہوگا یہاں پہ یہ خالی کارٹون شو کر رہا وہاں پہ آپ کو فوٹو شو کر رہا ہوگا آپ کی چوائے سے آپ کو پارٹ اے پہلے سٹارٹ کرنا ہے پارٹ بی جنرل نالج پہلے سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد پارٹ سی ایلیمنٹری میتھامیٹکس پہلے سٹارٹ کرنا ہے انگلیش پہلے سٹارٹ کرنا ہے اور کچھ بچوں کی چوائز ہوتی ہے ہندی یا انگلیش میں ایک ہوتی ہے تو آپ کو جو بھی چوائز ہوگی اگر آپ کی ہندی ہے آپ کو ہندی میں پیپر اٹمٹ کرنا ہے اگر آپ کی انگلیش آپ کو انگلیش میں پیپر اٹمٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں جنرل نوالج میں بھی آپ اس کی لینگویج کو چینج کر سکتے ہو اگر اس کوشن کو آپ یہ والا کوشن آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا یہ کورنر میں ٹک کرنا ہے اس کے پاس ہندی پہ کلک کر دو گے تو یہ کوشن کا جو لینگویج ہے وہ چینج ہو جائے گا ہندی میں آ جائے گا ہندی میں آپ سمجھ کے اس کو ٹک کر سکتے ہیں پھر دوبارہ سے اس کو انگلیز کر سکتے ہیں پھر آپ کو جیسے جس بھی کوشن کا انسر پتا ہوگا جیسے یہ ہے یہ اس میں آرڈ و اٹھ نکالنا ہے ، آرڈ و اٹھ اس کا لائج ہے یہ اس پہ ٹک کرکے سیو اند نیکس کر دینا ہے ویسے ہی سارا پئی پر ایسے ہی اٹرمٹ کرنا ہے آپ کو آسانی سے اٹھمٹ کرنا ہے آپ کو یہ ایسا ہی پیپر اٹھمٹ کرنا ہے لوگاں پہ جب آپ ٹک کرتے چلو گے سیو نیکس کرتے جانا v poi تو یہ آپ کا سیب ہوتا جائے گا نیکسٹ چلتے جائے گا جب آپ کے سارے کوشن اٹیمٹ ہو جائیں گے جب آپ کو پر لگ جائے گا کہ میں نے سارے کوشن اٹیمٹ کر لی ہیں تو وہاں پہ سمیٹ کر دینا لیکن پیپر میں ایسا نہیں ہوگا پیپر میں آپ کو کمپلیٹ جو ٹائم ہے نا یہ یہ چل رہا ہے آپ کا ٹائم جب کمپلیٹ ہوگا وہ آٹومیٹک ہی اس کو سمیٹ کر دے گا آپ کو سمیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں پہ وہ آٹومیٹک ہی سمیٹ کر دے گا بینہ کچھ پوچھے بینہ کسی انسٹرکشن کے تو یہ ٹائم کا تھوڑا سا دیان رکھ لینا وہاں پہ کہ ٹائم ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسے ایک کوشن میں فض جاؤ جس کو آپ چار منٹ پانچ منٹ لگا دو تو وہاں پہ آپ کا ٹائم بیسٹ ہو گا ایسے جس کوشن کو آپ کو ون منٹ سے یادہ یا پھر ون اینڈ ہاف منٹ سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو اس کوشن کو پہلے تو چھوڑ دو اس کوشن کے پیچھے مت بھاگو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کوشن کا انسر بھی غلط نکلے آپ سے تو وہاں پہ آپ کا ایک تو 0.25 نمبر بھی کر جائے گا اور بینہ مطلب کا ٹائم بھی بیسٹ ہو جائے گا اتنے ٹائم میں آپ ہو سکتا ہے دوسرے کوشن اٹیمٹ کر لو ایزیلی اس لیے اس بات کے تھوڑا سا دھیان رکھنا وہاں پہ پیپر اٹیمٹ کرتے ہیں ٹائم میں تھوڑا سا نا اس کو دیکھ لینا ٹائمنگ کا ضرور دھیان رکھنا وہاں پہ بچے گا کرتے ہیں ٹائمنگ نہیں دیکھتے ہیں اس سائٹ پہ تو پھر لاسٹ میں یہاں تو میس رہ جاتا ہے یہاں پھر انگلیش رہ جاتی ہے یا پھر ہندی رہ جاتی ہے یا پھر ریزننگ رہ جاتی ہے بڑے سارے بچوں کے بہت بہت زیادہ کوشن رہ جاتے ہیں پچیس پچیس کوشن تیس تیس کوشن رہ جاتے ہیں ٹائم کی وجہ سے اس کر کے تھوڑا سا ٹائم کا دیان رکھنا جو کوشن آتا ہے اسی کو ٹک کرنا باقی نیکس کرتے جانا جس کی سمجھ نہیں آرہی ہے اس کو چھوڑ دینا نیکس کرتے جانا جب لاسٹ میں آپ کے پاس ٹائم بچ جائے گا تب آپ ان کوشن پہ آنا جو آپ کو تھوڑا 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 لگ رہا ہے کہ ہاں میرے کو یاد آرہا ہے یا پھر تھوڑا سا یس اور نو میں لگ رہا ہے تو تھوڑا سا اپنے دھیان سے وہ کر لینا ٹھیک ہے دوستوں ٹھینکیو میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیس لائک اور شیئر جرور کرنا موسیقی